ڈیار آج میں آپ کو سعودی عرب میں چینی صدر کے دورے کے بارے میں بات کروں گا چین اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے اور ان کا پسے منظر اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے میں بات کروں گا انیس سو بیانوے میں سعودی عرب اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات قیم ہوئے سعودی عرب آٹھ دہائیوں سے امریکہ کا تجارت اور سیکیورٹی حوالے سے بہت بڑا اتحادی رہائے اور چین سے ہمیشہ اس کے تعلقات اچھے نہیں رہے اور دوہزار سولہ میں چینی صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اب چینی صدر تین روزہ سات دسمبر سے نو دسمبر تک سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور وہ شہزادہ سلمان کی خصوصی دعوت پر دورے پر آئے ہیں سعودی بین الاقوامی ہوای اڈے پر چینی صدر کا ریاض کے گورنر اور وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال کیا اور ان کو توپوں کی سلامی دی گئی اور ریاض کی شاعراؤں کو چینی پرچم سے سجا دیا گیا چینی صدر تین اہم سربراہ اجلاسوں میں بھی شرکت کریں گے اور ان اجلاسوں میں پاکستان کمبوڈیا انڈونیشیا اور سینی گال کے عالی سطی وفود بھی شرکت کریں گے اور توقع کی جاری ہے کہ سعودی عرب چین میں 29 بلین ڈالر سے زیادہ مالیت کے معاہدات پر دسکت ہوں گے چین سعودی عرب کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر رہا ہے چین کی سعودی عرب کے ساتھ تجارت کی جو مالیت ہے وہ 50 بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو ان دوہزار اکیس میں سعودی عرب کی کل برامدات کا 18 فیصد ہے جبکہ دو طرفہ جو تجارت ہے دونوں مالے کے درمیان وہ 80 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکی ہے سعودی عرب چین کو تیل فرام کرنے والا بڑا ملک ہے چینی تیل کی کل برامدات کا 17 فیصد بنتا ہے تیل کی برامدات کے علاوہ سعودی عرب چین میں سرمایہ کاری بھی اضافہ کر رہا ہے چین کے شمال مشرقی علاقے میں ایک آل جی فینری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں اراماکو دس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہے سعودی عرب اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں سرد مہری کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ایک ایسے وقت میں دورہ ہے جب چین اور امریکہ کے درمیان میں بھی تیوان کے حوالے سے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بھی کشیدہ صورتحال انسانی حقوق کی صورتحال اور تیل کی پیداوہ اور دیگر مسائل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے چینی صدر نے کہا ہے کہ چین اور سعودی عرب کی دوستی کئی دہائیوں سے پروان چڑھی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہم قریب تر ہو گئے ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ چینی صدر کا سعودی عرب کا دورہ حیران کو نہیں اور نہ ہی تاجب کی بات ہے بیجے کا اپنا اثر و سوخ بڑھنے کے لیے مشرق وستہ میں بھی کام کر رہے ہیں اور ہم اس اثر و سوخ کو ذہن میں رکھتے ہیں اور چین پوری دنیا میں اپنے اثر و سوخ کے لیے کام کر رہا ہے مدید انہوں نے کہا کہ خود مختار و مالک کو یہ حق حاصل آئے کہ وہ کسی بھی ملک سے دو طرفہ تعلقات قیم کریں امریکہ کے لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جیر ویورد میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ